اور بساوقات گمراہی اور شرک و کفر ہے جیسے بہت سے لوگ ذکر کرتے ہیں اللہ 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 سنا ہوگا آپ نے کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں بہت سے لوگ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو بہت سے لوگ اللہ 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 سنا ہوگا آپ نے بہت سے لوگ حق ہو حق ہو حق ہو حق ہو اس طریقے سے نعوذ باللہ بن ذالک کتاب و سنت کو پھلانگ کر ایسے مرووجہ ذکر و اذکار کرتے ہیں ایسے کرنے والوں کو ثواب نہ ملے گا بلکہ علماء اکرام نے ایسے لوگوں کو بدعاتی کہا ہے خرافی کہا ہے ایسے لوگ حق پر نہیں حق پر وہی لوگ ہیں جو کتاب سنت سے وارد و ثابت اذکار کا احتمام کیا کرتے ہیں اور پھر اس معاملے میں ایک بات اور بھی کہوں گا کہ آپ ایسے اذکار کا احتمام نہ کیجئے جو ضعیف احادیث سے ثابت ہوں ضروری ہے کہ صحیح احادیث سے ثابت ہوں ایک دو نمونے میں دکھا دیتا ہوں آپ کو سنا دیتا ہوں آپ دیکھ لیجئے کہ بہت سے لوگ ایسے اذکار کا احتمام کرتے ہیں جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں ان سے پرہیز کرنے کی ضرورت ان میں سے ایک ہے کہ مغرب اور فجر کے بعد سات مرتبہ اللہمہ اجرنی من النار بہت سے لوگ احتمام کرتے ہیں مغرب اور فجر کے بعد سات مرتبہ کیا پڑھتے ہیں اللہمہ اجرنی من النار تو فضیلت یہ سناتے ہیں ضعیف حدیث حدر جو ضعیف ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم سکھا کر دے گا محفوظ کر دے گا یہ حدیث ابو دعود میں ہے لیکن سخت ضعیف اور ناقابل عمل ہے اس کے لئے آپ تفصیل اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھئے ضعیف ابو دعود حدیث نمبر پانچزار اناسی اور اللہمہ البانی کی ایک کتاب ہے ضعیف الجامع اور سلسلت الاحادیث الدعیف آپ جا کر مطالعہ کر سکتے ہیں انہوں نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی تو ایسے اذکار کا احتمام نہ کیا جائے دوسرا ذکر ہے جس نے دس بار تو ہر مرتبہ کے عوض دس نیکی دس برائی ختم کی جاتی ہے دس درجات بلند ہوتے ہیں اور پورے دن شیطان سے حفاظت ہوگی اور ہر مرتبہ کے بدلے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے غلام آزاد کرنے کا سوام ملے گا اور اس میں سے ہر غلام کی قیمت بارہ ہزار درہم ہوتی ہے کتنا بارہ ہزار درہم یہ روایت سخت ضعیف ہے آپ جا کر علامہ البانی کی کتاب تحقیق کے لئے دیکھئے ضعیف ترغیب ترہیب اور سلسلت الحدیث الدعیف تو ایسے اذکار سے آدمی کو پریز کرنا چاہیے آپ کرنے سے پہلے یہ معلوم کر لیجئے کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے اور اس سلسلے میں ایک مستند کتاب ذکر و اذکار کی حسن المسلم ہے آپ جا کر وہاں مراجعہ کر لیجئے جو اذکار ثابت ہے اس کا احتمام کیجئے اور جو ثابت نہیں ہے اس سے پریز کیجئے ذکر و اذکار کے تعلق سے چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ کتاب سنت میں وارد اذکار و دعا کے جملوں کو باریکی اور باحتیاط پڑھا جائے اس میں ذرہ برابر بھی کمی اور بیشی کی ضرورت نہیں اور اس کی دلیل ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ ابن عاظب رضی اللہ عنہ کو ایک دعا سکھائی جو دعا سونے سے قبل پڑھی جاتی ہے اور یہ بھی حکم دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سونے سے پہلے اس کو پڑھئے اور اس کے بعد کوئی اذکار نہ پڑھئے بحث مجھاتی ہے نا وَجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ یہ آخری دعا ہونی چاہیے آپ کی کونسی دعا ہے اللہم اسلمت نفسی علیک ووجہت وجہی علیک وفوزت عمری علیک وعلجعت ظہری علیک رغبتن ورہبتن علیک لا ملجع ولا منجع منک الا علیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ ابن عاظب رضی اللہ عنہ کو یہ دعا سکھا دی یہ بچارے نابینہ صحابی تھے انہوں نے دوہراتے دوہراتے اخیر میں کہا دیا ایک مرتبہ وَبِ رَسُولِكَ الَّذِيَ ارْسَلْتِ پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا براہ تو نے کیا کہہ دیا انہوں نے کہا وَبِ رَسُولِكَ الَّذِيَ ارْسَلْتِ کہا میں نے تو یہ نہیں سکھایا تمہیں میں نے تمہیں یہ سکھایا تا وَبِ رَسُولِكَ الَّذِي ارْسَلْتِ تو نے وَبِ رَسُولِكَ کیوں پڑھ دیا فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ نہیں تو پڑھ وَبِ رَسُولِكَ الَّذِي ارْسَلْتِ یہ حدیث اس بات پر دلیل واضح ہے کہ آدمی کو ذرہ برابر بھی حضف و اضافہ تبدیلی کی قطعاً ضرورت نہیں ہے چونکہ سارے اذکار اور سارے طریقے اللہ رب العالمین کے پاس سے ہیں اس میں ذرہ برابر بھی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس میں لوگ بہت زیادہ سستی سے کام لیتے ہیں ورنہ ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ نبی سے زیادہ اہمیت کس کی ہوتی ہے رسول کی ہوتی ہے چونکہ ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے اس نائیے سے رسول کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول کہنے کو پسند نہ کیا بلکہ آپ نے فرمایا کہ جو جملہ میں نے سکھایا ہے وہ ہی جملہ کا اور وہ بنبی کا لذی ارسلت کا بات سمجھ میں آگئی ہوگی یہ حریص بخاری کے اندر موجود ہے ساتھوہ مسئلہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ اسلام نے اذکار کے جملے جنہیں کسرت عدد کے ساتھ مقید کیا ہے جیسے تین ہے سات ہے دس ہے تین تیس تیس وغیرہ ہے یا پچیس یا سو ہے زیادہ سے زیادہ سو ہے سو سے زیادہ کوئی ذکر پڑھنا وارد اور ثابت نہیں اور اگر کوئی بتلائے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ شخص گم رہا ہے وہ شخص کیا ہے گم رہا ہے تو اسے گننے کے لیے آدمی اپنے ہاتھ کا استعمال کرے اور ہاتھوں میں یا تو انگلیوں کا استعمال کیجئے یا اپنے پوروں کا استعمال کیجئے یہ دو طریقے ثابت ہیں اس سلسلے میں اس سلسلے میں عمر بن عاص عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت ابو دعوت کے اندر وہ فرماتے ہیں رائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعقد التسبیح بیمین وہ خود فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دائیں ہاتھ پر دائیں ہاتھ پر تسبیح گنتے ہوئے دیکھا ہے سبحان اللہ اب بھلا بتلائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر طریقہ کسی کا ہو سکتا ہے ہوئی نہیں سکتا ہے اسی لیے آپ دائیں ہاتھ پر گنئے حالانکہ بعض علماء نے کہا ہے کہ بعض روایتوں میں ید کا تذکرہ ہے لہٰذا آدمی دونوں ہاتھ پر گن سکتا ہے تو ید کا تذکرہ تو ہے لیکن یہ ہے کہ آپ نے خود ہی یمین کے ساتھ خاص کر دیا جو اس بات کی دلیل ہے کہ افضل یہ ہے کہ آدمی دائیں ہاتھ پر گنے ورنہ بائیں ہاتھ پر بھی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گنتے صحابہ کو گننے کا حکم دیتے اس لئے دائیں ہاتھ پر گننا بہتر ہے ہاں دائیں ہاتھ پر انگلیوں پر گنئے یا آپ پوروں پر گنئے پوروں پر کی دلیل موجود ہے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی جماعت کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کی یا معشر النساء اعقدنا بالانامل فإنہن مسئولات مستنتقات اے عورتوں کی جماعت پوروں پر گنا کرو پور تو جانتے ہیں نا یہ پور ہے یہ چار ہو جائے گا نہیں یاد رکھیے گا یہ ایک دو تین ہے یہ اس کو چار نہیں کر سکتے چونکہ یہ پور نہیں ہے سمجھ باتا رہی ہے نا تو اس طریقے سے آپ تین لیجئے تو پانچ یا پندرہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جتنی عدد ہے آپ اسے حساب سے جوڑ لیجئے اور دائیں ہاتھ پر گنئے اس سلسلے میں تسبیح کے دانوں پر گننا یا ٹھک ٹھک والی مشین جو نکلی ہوئی آپ نے دیکھا ہوگا یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہے اور خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہتر طریقہ کس کا طریقہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ تسبیح کے دانوں پر گنتے ہیں وہ سنت سے سنت سے ہڑ جاتے ہیں اور بسا عقاد بہت ساری برائیوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں ایک تو دل غافل ہونے لگتا ہے انہیں معلوم ہے نا کہ اتنی عدد تسبیح ہے اس کے بعد جو آپ دیکھئے گا ادھر ادھر بھی دیکھ رہے ہیں بات چیت بھی کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہیلا رہے ہیں آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا ایسا کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں دل بھی خافل ہو جاتا ہے ادھر ادھر متوجہ ہو رہے ہیں بات بھی کر رہے ہیں اور کھیل بھی کر رہے ہیں اس کے بعد جو ہے تسبیح بھی گن رہے ہیں دوسری خرابی یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ بسا عقاد دل ہی تو ہے دل کمزور ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ریاکاری داخل نہ ہو جائے کیوں کہ ما شاءاللہ اتنی لمبی تسبیح ہے اور اس کے بعد سیدھے بھی کر رہے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کے سامنے ہلا بھی رہے ہیں تو بساوقات ریاکاری بھی داخل ہو جاتی ہے اور لوگ دیکھ کر خوش ہوں گے پھر یہ بندہ عجب میں گرفتار ہو جائے گا چودھی خرابی کبھی کبھی یہ ہے کہ گنتے گنتے کبھی کبھی ہار بھی بنا کر پہن لیتا ہے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا آپ نے جی ہاں ہار بنا کر پہن بھی لیتا ہے اور وہ سبانی حال سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میں تسبیح گن رہا ہوں میری طرف دیکھو اور سبحان اللہ اسے اس کے عمال کے ضائع ہو جانے کا خدشہ ہے اس کے بعد آئیے ایک چند مسائل تھے جو اہم مسائل تھے تسبیح اور ذکر اور اذکار کے تعلق سے اب آئیے کہ عام طور پر مسلمان کو فرض نمازوں کے بعد دعا کے فکر نہیں کرنی چاہیے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ ذکر اور اذکار ہے اور دعا سے بہتر ذکر اور اذکار ہے آپ اس بات کو تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ذکر بہتر ہے یا دعا ذکر بہتر ہے جی ہاں یاد رکھئے گا ذکر بہتر ہے اور یہ بھی یاد رکھئے کہ دعا ذکر میں شامل ہے بلکہ دعا سے بہتر ذکر ہے اس سلسلے میں آپ وہ حدیث دہان میں رکھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعا دعا و یوم عرفہ بہترین دعا کب کی دعا ہے عرفہ کی دن کی دعا ہے اور سب سے بہتر دعا وہ ہے جو میں نے کہی ہے سارے نبیوں نے کیا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو على كل شہن قدی ترمزی کی روایت بھلا بتلائیے کیا اس میں دعا ہے اس میں دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک یہ ذکر کی جملے ہیں اور ذکر کے جملوں کو آپ نے سب سے بہتر دعا کا ہے گویا کہ دعا ذکر میں شامل ہے بلکہ دعا اس سے بہتر ہے اس لیے کہ اس میں دعا کا جملہ موجود نہیں ہے اور ایک حدیث یہ بھی آتی ہے ترمزی میں کہ سب سے بہتر دعا الحمدللہ سب سے بہتر دعا الحمدللہ جبکہ الحمدللہ دعا نہیں ہے کیا ہے ذکر ایک صاحب امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ عرفہ کے دن کو دعا سب سے بہتر دعا ہے سب سے بہتر دعا لا الہ الا اللہ وعدہ لا شریک لہو ہے